اسلام علیکم این ایم سی ٹی وی میں آپ کے ساتھ حاضر آج یہ میں وی لوگ برف میں کر رہا ہوں ادھر آج صبح سے برف باری جاری ہے لیکن یقین جانئے کہ میرا اندر اتنا شدید ناراض اینگر غصہ اور گرم ہے کہ میرا ملک پاکستان جو میرے والدین میرے اباؤ اجداد نے بڑی قربانیاں دے کر بنایا آج وہ اس حالت میں صرف اور صرف چند لوگوں کی گھنڈا کردے کی وجہ سے ہے آج میں تین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ابھی میں ڈون اخبار آج کی پڑھا تھا جس میں راو انوار کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ پانچوں پولیس وٹنس بھی اس کے اگینس ٹانے میں اس کے خلاف گواہی دینے سے ری ٹریکٹ کر گیا ہے پانچ پولیس افیشلز ری ٹریکٹ یہی حال آبد باکسر کا تھا آبد باکسر اگر مشرف نہ آتا آپ یقین کیجئے کہ اس کو شباہ صریف پڑھکا رہا تھا ایکسٹر جوڈیشل کاؤنٹر یا اندر ہی مار کے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وہ ہمارا کوپریٹیوز کا بچہ گارڈن کا مجرم تھا میں انویسٹیگیشن میں اس میں تھا یہ برگیڈی ریجاز ہیٹ کرتا تھا وہ جی آئی ٹی ٹھیک ہے جی یہ آئی ایس آئی کا چیف ہوتا تھا تو یہ ساری بدماشی اشرافیہ کی ہے اچھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں پاکستانی عوام اور امریکی عوام کیا کیا فرق ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے گلے میکسویل نیو یورک میں امریکی عوام کی کمپلین پر جو وٹنس بنے پھنسی ہوئی ہے ان کو ہاں امریکہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ادھر ویسل بلور تھا ایک بہت بڑے کیس میں خود گھر کو آگ لگانے کے میں بار بار مجھے پولیس کے انویسٹیگیٹرز کے فون آتے تھے اپنا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں یہ بہت بڑا مافیا ہے لوگوں میں جناب خود جذبہ ہمت اور ساری چیزیں ہونے چاہیے ایسے کام نہیں ہوتے ہیں جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بڑے یہ کوئی بڑے آرام سے یہ چیزیں یہ ان کا حصہ ہے اس چیز میں جناب صاحب سو پیسد دوسرا آج میں ایک سی سی پیو صاحب بادر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا مجھے بہت شرم آئی مجھے اتنا غصہ ہے ان لوگوں پہ ڈی جی انٹی کرپشان اور اس ٹائپ کے سی سی پیو بغیرہ پہ انہوں نے اوبر سیز کے ساتھ جتنی زلالت کی ہے ان دونوں کو پکڑنا چاہیے آج کہہ رہے تھے جی میں قبضہ کے لئے کمیٹی بنا رہا ہوں اور اس میں اوبر سیز کا بھی ممبر ہوں گئی ہے جہاں گیر بارہ جو ایکٹ کے تحت اکورڈنگ ٹو لوگ لیجسلیٹیو تو نہیں تھا آڈیننس پاس ہوا تھا اوبر سیز کے ان چارج ہے ان کو مدد نہیں جیت جا رہی اوبر سیز کی پروپٹیوں پر قبضے پکے کرنے کے لئے یہ کام کیے جا رہے ہیں بہت بڑی بدماشی ہے بہت بڑی بدماشی ہے ان کی ان کو بلکل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں تو حیران ہوتا ہوں میں جہاں گی بارہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اپنا انڈیپینڈنٹ تھانا لیں بلکل اوبر سیز کی طرف سے ان پولیس کمیٹیوں میں کوئی نہ جائے اس ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نایاب کے خلاف نیب میں کیس چل رہے ہیں اس نے کچھ پروپٹیاں لوگوں سے واگزار کروا کے سرکار کو دینے کا کہا سینئر میمبر بورڈ آف ریمیو نے اس کے خلاف کاروائی کا لکھا تو کہ تو ماما لگتے ہیں نیب ٹی سی وی ال کا چیرمن تھا پنجاب کوپریٹیوز کا رانہ مقبول ایک دفعہ ایک میٹنگ میں میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ نظر سا وحد آدمی ہیں جنہوں نے یہ قبضہ گروپ کے خلاف جی ایچ کیور سے مجھے کولیں آتی ہیں یہ احمد مینشن میں سورمہ کو کہتا ہوں یہ جو اپنا سی سی پیو ہے ڈوگر صاحب ٹھیک ہے میں اس کو کہتا ہوں چلنج کرتا ہوں کہ احمد مینشن جو کوپریٹیو کی پروپٹی ہے وہ خلق رہا کے دکھائیں ٹھیک ہے کوئی اس کے سٹیو پہ بلکل کچھ نہیں ہے جناب کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تیسری قبض نیو یورک سے ایک جینلس نے کہا کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا بلکل پاکستان کا بہت کچھ ہو سکتا ہے ابھی بھی میرے جیسے کوئی ایک سو کے قریب پاکستانی یا جہاں گیر بارہ جیسے ایک سو کے قریب پاکستانیوں کو پاکستان کی کمان دے دیں دیکھیں پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے کیسے ٹیک نہیں ہوتا ہے یہ دو لاکھ اشرافیہ لاکھ دو لاکھ اشرافیہ ان کی بدماشی نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہوئے میں آپ کو بتاؤں میرے دل سے ان کے لیے بد دوائے نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غرب کرے چکلے چلاتے ہیں یہ چکلے کی پیداوار ہے رہا وہ انوار دیکھیں جی باہر پھر رہے عابد باکسر دیکھیں جی باہر پھر رہے شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے بات کرتے ہیں پروپٹیوں کے قبضے کی میرے سے پوچھیں وہ ایک گورنر چلا رہا ہے ایک لائر کے درو یہ قبضوں کا دھنڈا ساری بدماشی ہو رہی ہے تو ایسا معاشرہ ایسا سوسائٹی ہمیں اٹھ رہا ہوگا ہمیں یہ جدو جہد جار ہی رکھ رہی ہوگی ہمارا جیسے میں کہتا تھا کہ ایک سرکل ہے پھر دوسرا سرکل ہے پھر تیسرا سرکل ہے آج میں ایک اور آپ کو فلوسفی دیتا ہوں تری ورڈز ہیں ایک ورڈ ہے میٹر کی ایٹم کی یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی ایک ورڈ ہے کونشوسنیس کی جو ایموشنز کی ہے جو انٹلیکٹ کی ہے ٹھیک ہے جی جو سوری انٹلیکٹ کی نہیں ایموشنز کی ہے اور اپنا جو آپ کی انٹینشنز ہیں کونشوسنیس کی ہے کونشوسنیس کی ہے تیسری دنیا انٹلیکٹ کی ہے پہلی دنیا جو دوسری دنیا سبجیکٹیو ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے ایموشنز انٹینشن سب کچھ تیسری ورڈ تھری جو ہے وہ یس انٹلیکٹ کی ہے فلوسفی ہے وہ ابجیکٹیو ہے وہ ابجیکٹیو ہے جو بیانیاں دیتی ہے رائٹ اور لیفت کا یا ریلیجنز ہیں جس میں دوسرے دنیا میں آپ انڈیپنڈنٹ ہیں فرسٹ ورڈ میٹیریل ہے ییس وہ تو دکھتی ہے آپ ہاتھ لگاتے ہیں سارے اسی پہ مری جا رہے ہیں سارے اسی پہ مری جا رہے ہیں پہلی دنیا پہ وہ جی ہے کار لیلو کار لیلو اینو لیلو لڑکینا مطلب لڑکیاں شادیاں رچاؤ یا جو کچھ بھی کرو بدماشیاں کرو وہ پہلی ورڈ ہے دوسری دنیا کانشوسنیس کی ہے جو سبجیکٹیو ہے اس دنیا میں ہم ہے ہی نہیں کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں بودھر ہی نہیں کرتا تیسری دنیا انٹلیکٹ کی ہے فلوسفی ہی وہ اوبجیکٹیو ہے یس اوبجیکٹیوی ہم بیان کرتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے خدارہ بائیس کروڑ لوگوں سوچو اٹھ جاؤ آپ کو جب یہ ماریں گے سمندر میں پھنگیں گے آپ نے پھر اٹھنا تو ہی تو کیوں نہ اب اٹھ جاؤ رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے